جمعہ کے دن ایک مولوی نے خطبے میں فرمایا کہ ایک عورت کے ایک اقبال کے نیچے بیس بیس مکاریاں چھپی ہوتی ہیں ایک دہاتی کسان نے سنا تو گھر آ کر اپنی اچھی بلی بیوی کو گنجا کر ڈالا حالانکہ اس کی بیوی نے کبھی کوئی اوٹ پٹانگ فرمائش بھی نہیں کی تھی فرشتہ صرف خاتون تھی ہر بیوی کو بہت دکھ ہوا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کرا تو شہر بولا ہماری مسجد کے جو مولوی ہیں نا اس نے ایسی بات کہی تو میں نے سوچا تمہاری مکاری ختم کر دوں تو عورت بہت اداس ہوئی اس نے دل میں سوچا کہ اس بیوکوف کو اصل مکاری دکھانی پڑے گی اور اس نے شہر سے بدلہ لینے کی ٹھان لی وہ اگلے روز بازار گئی اور تین کلو مچھلی خرید کر کھیتوں میں چلے گئی اور مچھلیوں کو جگہ جگہ مٹی میں دبا دیا اور ایک چھوٹی مچھلی کو دھاگے سے بان کر اپنے گلے میں لٹکا کر گریبان میں چھپا دیا شہر جب کھیتوں میں پہنچ کر کام کرنے لگا تو اس کو جگہ جگہ سے مچھلیاں ملنی شروع ہو گئیں اس نے ساری مچھلیوں کو اکھٹا کر کے ایک شوپر میں ڈالا اور گھر پہنچ کر بیوی کو تھما دیا کہ یہ لو آج مچھلی پکائیں گے بیوی بولی مچھلی کہاں سے آئی اس ٹائم تو شہر بولا کھیتوں سے ہاتھ لگی ہے تو بیوی نے کہا اچھا اور مچھلی لے جا کر کہیں چھپا دی کھانے کا ٹائم ہوا تو شہر نے پوچھا کھانا تو لے آؤ بیوی بولی کچھ ہو تو پکاؤں شہر گرش کر بولا اوے میں مشیل لائے تو تھا پکانے کے لیے بیوی بولی کون سی مچھلی شہر بولا وہی جو میں نے کھیتوں سے پکڑی تھی بیوی نے اپنے بھائیوں کو میسیج کرا کہ جلدی سے آؤ یہ پاگل ہو گئے ہیں بھائیوں نے آ کر بہن سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو بولی کل سے عجیب حرکتیں کر رہے ہیں مجھے گنجہ بھی کر ڈالا خیر یہ بات تو میں سہلوں گی لیکن اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ مچھلی پکاؤ اب مچھلی ہو تو پکاؤں نہ یہ سن کر شہر بیوی کو مارنے کے لیے اس کی طرف لپکا لیکن بیوی کے بھائیوں نے پکڑ لیا تو شہر بولا جھوٹ نہ بولو میں نے مچھلی خود تمہیں لا کر دی تھی بیوی بولی چلو ٹھیک ہے میں مانتی ہوں میرے بھائیوں لیکن ان سے یہ تو پوچھو کہ مچھلی آئی کہاں سے شہر بولا میں کھیتوں سے پکڑ کے لایا تھا تو بیوی بولی لو کھیتوں میں کہاں سے مچھلی آگئی شہر بیوی کو مارنے کے لیے پھر آگے بڑھا لیکن اس کے بھائیوں نے شہر کو رسی کے ساتھ کرسی سے بان دیا بیوی نے گریبان سے مچھلی نکال کر شہر کو دکھائی اور ایک دم گریبان میں چھپا لی شہر چیک کر بولا وہ دیکھو مچھلی بیوی بولی یہ پاگلپن کا دورہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے وہ کچھ دیر بعد پھر مچھلی مچھلی کرنے لگ جاتا جب بیوی اس کو مچھلی دکھاتی اب تو بھائیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کی جی جی پاگل ہو گئے ہیں اور وہ ڈاکٹر کو لینے چلے گئے جب بیوی اور شہر دونوں اکیلے رہ گئے تو بیوی نے مسکرا کر کہا یہ ہوتی ہے عورت کی مکاری جو بالوں سے نہیں دماغ سے ہوتی ہے آپ پاگل خانے جانا ہے یا مافی مانگو گے خیر اب آپ جو بھی کریں کومیٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ سٹوری اپنے ہزبینڈ کو ضرور سنائیے گا